How to spot a magician کیسے پتہ چلے کہ یہ جو شخص میرے سامنے کھڑا ہے یہ جادوگر ہے یا نہیں ہے تو اس کے میں آپ کو کچھ بنیادی اصول بتا رہا ہوں یہ نوٹ کر لیں نمبر وان He asked you your name and your mother's name جو آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام پوچھے سوائے بینک کے وہ جادوگر ہے سی اے نائیسی والے پوچھتے وہ بھی جادوگر نہیں ہے ان کو چھوڑ دیں تو ان کے علاوہ جو بندہ کہہ رہا تھا میں علاج مالجہ کروں گا آپ ذرا اپنا نام بتائیں ماں کا نام بتائیں اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں سبحان اللہ کچھ تنے کنفیوز ہوتے ہیں میرے پاس ہفتے میں کوئی چار پانچ تو کیس ایسے آتے ہی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ میرے نام پوچھے بغیر ہی اپنا اور اپنی ماں کا نام بتا دیتے ہیں لوگ اتنے ٹیون ہو چکے ہیں کہتے سر اسلام علیکم سر وہ پرابلم ہے یہ وہ ہے سر میرا نام یہ ہے میں کہتا ہجیز بہت بہت شکریہ سر میری ماں کا نام یہ ہے میں نے کہا میں نے پوچھا ماں کا نام ان کا نام جو بھی ہو آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث بتا دیں جہاں پہ آپ نے کسی سے اس کا اور اس کی ماں کا نام پوچھا کہ تمہارے اوپر رخیہ کرتا ہوں تمہارے اوپر دم کرتا ہوں پہلے بھی ماں کا نام بتاؤ جان لیں یہ شیعتین ہے یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں میں سے شیعتین ہیں جو ماں کا نام پوچھتے ہیں اور یہ اس کے پیچھے کیوں پوچھتے ہیں نام اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی سائنس سمجھا جاتا ہوں یہ بیسکلی آپ کے ساتھ ایک جن ہے آپ سب کے ساتھ ایک جن ہے اس کو قرین کہتے ہیں ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا جن بھی آجاتا ہے اور یہ جن ہمیں اکساتا رہتا ہے برائی کی طرف اور اگر آپ ایمان میں سٹرونگ ہیں یہ ویک ہو جائے گا اگر آپ ایمان میں کمزور ہیں یہ سٹرونگ ہو جائے گا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے آپ نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن وہ مسلمان ہو چکا ہے تو یہ ہر بندہ کے ساتھ قرین ہوتا ہے یہ بیسکلی جن جو ہے نا یہ آپ کو زلیل کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے باپ کا نام بھولانا چاہتے ہیں کہ بچے کو نا بس ماں کے نام سے باپ چھوڑو کیونکہ ہماری لینیج اسلام میں تو باپ سے ہوتی ہے باپ کے نام سے ایڈنٹیفائی ہوتا ہے تو یہ اس ادبار سے جادوکر ہے اس کا جو جن ہے وہ آپ کے جن کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے جادوکر نے بیسکلی شیطان کے ساتھ ایک معایدہ کیا ہوتا ہے جو شیطان جن ہے اس کے ساتھ ایک معایدہ کیا ہوتا ہے ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کو آپ اس الومناٹی ورلڈ میں سنیں گے وہ لوگ کہیں گے یہ ایسے الفاظ کے جادوکر کا اور شیطان کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کی بیسس پہ وہ جادو کرتے ہیں وہ کہتا ہے میں اس طرح اس طرح زلیل کرتا رہوں گا تم اس طرح اس طرح مجھے فیور کرو لیکن شیطان کے ساتھ پیکٹ کر کے سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوتا اس نے آپ کو اینڈ میں آپ کے ساتھ برائی کرنا ہے جیسے وہ سٹوری آف برسی صاحب میں آپ نے سنا اینڈ میں وہ آپ کو زلیل ہی کرے گا آپ کو کہیں کہ نہیں چھوڑے گا تو دوسرا کیا ہے آپ سے کوئی آپ کے کپڑے مانگے کہ اپنی جو سوٹی گارمنٹ یعنی جس پہ آپ کا پسینہ لگا ہو تو کہتے ہیں جو کار رات آپ نے بیٹا کمیز بین نہیں تھی وہ والی کمیز لا دیں یہ ابھی علاج کرنا جا رہے ہیں تو کوئی اس قسم کی اوٹ پٹانگ چیزیں مانگ رہے جان لو یہ جادوگر ہے نمبر تین اس کو ایک سپیسیفک کائنڈ آف اینیمل کالا کبھا لے ہو کالا بکرا کالا دنبا کالی سری وغیرہ کالا کچھ بھی مانگ رہا ہو نا جانور پرندہ وغیرہ جان لو کہ یہ دین میں تو ایسا ہونی سکتا نا کہ آپ نے فرمایا کہ کالا بکرا ہی قربان ہوگا اس پر یا کالا کبھا لے کر یہ کہاں سے قربان ہو رہا ہے اللو لے کر آؤ اللو کے پنجے چمگادر کے فلانا یہ اس قسم کی چیزیں مانگتے رہتے ہیں ایک آنٹی تھی یا ہی ای ساری ایف ایلیون میں انہیں کہا کہ جی مجھ سے مارخور مانگ رہا ہے میں نے کہاں مارخور میں نے کہاں سے کہاں میں نے مارکٹ میں دیکھا مارکٹ میں نہیں مل رہا تو میں نے کہاں let's see what he says تو انہیں کہاں کہ وہ انہیں دیکھا پتا کہ یہ مارخور تو نہیں مل رہا تو کہتا ہے آپ ایسا کہنے مجھے ڈھائی لاکھ روپے دے میں آپ کو رینج کروا جاتا ہوں میں نے کہاں اس نے ساتھ والی دکان سے بکرا خرید کرنا مارخور کر کے اس نے زباہ کر دے رہا اور کہنا جی آپ کا وہ کام ہو گیا تھا اس میں سے فرادی یہ بھی بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد چوتھے نمبر پہ if he writes taweez ask you to not open it or put it somewhere taweez بھی میں hundreds of taweez کھول چکا ہوں آج تک کچھ خیر کا معاملہ نصیب نہیں ہوا ہمیشہ یا تو اس میں آپ کو زائچے نمبر جو آگے بتاؤں گا زائچے نمبر بنے ہوں گے یا پھر اگر قرآنی آیا تھا اور اگر چلیں آپ نے قرآن مجید بھی ہے let's suppose کہ چلو قرآن کی آیت ہے تو کیا یہی طریقہ سکھایا کہ قرآن مجید اپنے گلے میں ٹانک انسان گھومے اگر یہ تعویز چاہیے تو میں آپ کو اس سے بہتر تعویز دیتا ہوں آپ مجھ سے ایک یو ایس بی لے جائیں اس میں پورا قرآن دے دوں گا آپ کو اور حدیث کی تمام کتابیں اور یہ لیکچر کی ریکارڈنگ بھی ویڈیو لے جائیں تبرک کے لئے اور یہ آٹھ جی بی کی آٹھ جی بی سے اوپر نہیں لے گا آٹھ جی بی کی یو ایس بی نا گلے میں ٹانکے پھریں انشاءاللہ شفاہ ہوگی ہمارے سٹال پر اویلیبل ہے بھی اویلیبل کریں انشاءاللہ یہ ہمارا بزنس ہوگا سائٹ پر تو قرآن کا قرآن حدیث کی حدیث وہ تو بچارہ غریب آدمی ایک آیت لے کے گھوم رہا ہے نا آپ کے پاس تو پورا قرآن و حدیث ہے اگر آپ پہ اللہ کی حفاظت نہیں ہوگی تو کس پہ ہوگی پھر تو میں بتاؤں کہ یہ طریقہ بھی دو نمبر ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لئے امیجن کریں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب سار میں درد ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں برائیم اربانی دو پتے پینڈال کے گلے میں ٹام لیں شفاہ ہوگی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو جوتے مانیں گے کی نہیں مانیں گے ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ذکر کے لئے سوچنے کے لئے پڑھنے کے لئے فرام کے لئے تو تعویزوں سے برائیم اربانی پرہیز کریں انشاءاللہ اور اگر ہیں تو اس کو ڈسپوز آف کرنے کا بھی طریقہ ہے جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اوکے نیکسٹ ریسائٹس انکلیر انکانٹیشنز یعنی ایسی چیزیں پڑھنا کہ اس میں سے سورہ تکاثر کا بڑا شوق ہوتا ہے ان قام دو پر سورہ تکاثر تو پڑھے گا یہ شروع میں تو سمجھا گیا یہ باقی کیا 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 آپ نے کیونکہ بس وہی نا بیٹا سمجھ لو میں پڑھ رہا ہوں یہ ایسے نہیں ہے تو اکثر کا سورہ تکاثر پڑھیں گے کبھی کے بعد سورہ زلزال پڑھیں گے ٹھیک ہے زلزلہ آگے پھر آگے کیا ہوا آگے ختم ختم تو جو بندہ دیکھیں اگر ایک بندہ کہنا ہے میں آپ پہ دم کر رہا ہوں اول تو آپ دم اپنے پر خود کر سکتے ہیں اگر کوئی بندہ دم کر رہا ہے کہ سورت البقرہ کا دم کر رہا ہے سورہ فاتحہ کا دم کر رہا ہے تو اس کو پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے انچی آواز میں پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے پڑھ لے پڑھ لے بڑھ یہ خسر خسر کیا کر رہے ہو انچا پڑھو مجھے بھی سنائی دے تم کیا پڑھو کس کے نام لے رہے ہو تو یہ جو انکلیر پڑھ رہا ہے یہ بھی جان لے کے غرت کر رہا ہے پھر gives you a square in which lines and numbers and pentagons are made یہ زائچے شائچے یہ pentagrams یہ number یہ digits, numerology اسلام کے سے کوئی تعلق نہیں ہے simple and straightforward number seven if he also if he asks you to be in a dark room and not to talk to people for three or five days کہ آپ نے اندھیرے کمرے میں رہنا ہے کسی سے بات نہیں کرنی social isolation میں رہنا ہے تو جو بندہ اکیلہ ہوتا ہے اس پہ تو شیطان لازمی آتا ہے تو یہ آپ کے اوپر possession کروانا چاہ رہا ہے he wants you to get possessed that's what he's trying number eight if he insists you not to touch water for three days یہ پھر christian جن لگا رہا ہے آپ کے پیچھے جو پانی کو ہاتھ نہیں لگائے گا یہ بتا رہا ہوں کہ یہ واقعی میں processes ہیں جس کے ثروہ یہ کام کرتے ہیں تو اب سوچیں ایک مسلمان پانی کو تین دن کیسے ہاتھ نہیں لگا رہا اس نے نماز نہیں پڑھنی غضو نہیں کرنا اس نے تو یہ کہتے ہیں نہیں آپ نے پانی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے number nine ask you to bury something in the ground burn it in front of your gate or something like this کہ یہ چیز مجھ سے پوٹلی لے جائیں یہ اپنے گھر کے درنا گارڈن میں سہن میں دفنا دیں اس میں کوئی کہے گا انڈے ہیں اس میں چلکے ہیں اس میں یہ ہے اس میں یہ فلانڈم کہا ہیں اس میں ہڈیاں ہیں گوشت ہیں یہ جا کے دفنا دیں اس میں ناخون ہیں بال ہیں یہ چیزیں دفنا دیں یا کوئی پتلا دے رہا ہے کہ اس کو جا کے دفنا دو ووڈو ڈال ٹھیک ہے یا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ فلان چیز کو اس کو آپ نے شام میں آگ لگانی ہے اس کو صبح میں آگ لگانی ہے اس کو اس طرح کرنا ہے اس طرح کی چیزیں بتا رہے ہیں یہ بھی دین اسلام نہیں ہیں تو یہ میں بتا رہا ہوں یہ ویسے کومن سینس کی باتیں ہیں لیکن کبھی کے بار انسان پر مسئیبت ایسی آئی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی لوگ کی باتوں میں آ جاتا ہے صرف حلیہ دیکھ کے تو شکل سے اس کی داڑی چاہیے تر ہی لمبی ہو خاتون اگر ہیں پوپ پروپر ابایا حجاب نکاب سب کچھ ہو اگر وہ یہ باتیں کر رہے ہیں وہ جادو کر رہے ہیں سمجھ رہی بات اچھا جی آخری چیز اس میں اگر وہ آپ کے بارے میں آپ کا پاس بتا رہے ہیں تو جان لے کہ یہ بھی جادو کر رہا ہے ان میں سے کچھ ہے کیونکہ وہ آپ کے نا کرین سے انفرمیشن ڈاؤن لوڈ کرواتے ہیں مددب جن کو بھیج کے آپ کے کرین سے انفرمیشن ڈاؤن لوڈ کرواتے ہیں کیونکہ آپ کا کرین تو بچ منز آپ کے ساتھ ہے تو وہ آپ کو وہ باتیں بتائی گا جو صرف آپ کے اور اللہ کے بیچ میں تھے اب امیجن کریں آپ کسی بابا جی کے پاس جا رہے ہیں بابا جی نے کہا بیٹا پرسوں رات کو آپ ٹوائلٹ میں سلپ ہوئی تھی نا آلہ ہے ٹوائلٹ ان کو کیسے پتہ بیٹا میں تو کسی کو پتائے بھی نہیں اپنے گھر میں کہتے بیٹا کو چار سال پہلے آپ کو فلان کے ساتھ محبت رہی تھی پھر وہ نہیں ہوا تھا نا معاملہ بنا اور اس کا نام بھی بتا رہیں کہ اس کا نام یہ تھا نا بیٹا وہ جعوید یاد ہے آپ کو مولانا صاحب آپ کیسے پتہ چلا کہتے بیٹا ہم سب جانتے ہیں اور پھر ہم ان سے اتنے امپریس ہو جائیں گے کہ ہمیں رہے گا کہ بالکل سچی بات کر رہے ہیں اور اب جو یہ آگے آپ کو فیوچر بتائے گا نا یہ فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کیونکہ فیوچر کون جاتا ہے صرف اللہ جانتا ہے اس نے صرف آپ کے جن سے انفرمیشن ڈاؤنلوڈ کی ادر وائز اس کے پاس کوئی انفرمیشن نہیں تھی یہ آپ کے دل کے حال بھی نہیں جانتا آپ اس سے ڈر رہے ہیں اس کو نہیں معلوم آپ کے دل میں کیا ہو رہا ہے یہ صرف ظاہری جو چیزیں آپ کی لائف میں ہوگی اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں how you felt at that time he does not know he knows کہ یہ واقعہ آپ گرے تھے آپ کو چھوٹ لکی تھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا امی نے ڈانڈا تھا امی نے مارا تھا اب وہ نے یہ کہا تھا یہ اس کو پتہ ہے اور یہ آپ کو بتاتا ہے پھر وہ کہے گا اب فیوچر میں یہ ہوگا اب پیسے نکالو پیسے دو مجھے اب آپ اس کو دیں گے ہاں بتاو 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 پھر وہ کوئی دردناک سی باب بتاگا یوں ہو جاگا تو آپ سلم کی حدیث آپ نے فرمایا یہ ان کے جو شیعتین ہیں یہ جاتے ہیں ملائکہ سے انفرمیشن لینے کے لیے ایک سچ کے اندر 99 جھوٹ ملا دیتے ہیں اور پھر یہ مزید اس میں جھوٹ ملا کے آپ کو سناتا ہے تو پتہ شکتا ہے صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ